السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ اور اتنی مخلوقات ہیں کہ اگر انسان ان کے بارے میں غور خوز کرے ان کے بارے میں سوچے اور ان کو شمار کرنا چاہے جو انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا ان کے بارے میں سیمانوں میں ادراب نہیں رکھتا جیسا کہ دنیا کے اندر بے تحاشر قسم کے سامپ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور کچھ سامپ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کچھ سامپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض ایسے ذریلے سامپ ہوتے ہیں جیسے افریقہ کے جنگلات کے اندر وہ ایسے سامپ ہے کہ اگر انسان کی نظر پڑ جائے تو اس کے ساتھ اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حاملہ عورت کا حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے اسی طرح سے ان کا زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی انسان کو ڈس دے تو انسان موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے لیکن اور کچھ سامپ ایسے ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں جیسے کہ حدیث کی اندر آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامپوں کو مار دیا خاص طور پر وہ سامپ جو دھاری دار ہوتے جن کے اوپر دو دھاری دار نشانات ہوں ایسے سامپوں کو مار دیا اور دوسرا وہ سامپ جن کی دھوم چھوٹی ہوتی ہے ایسے سامپ کو مار دینا چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خطرناک اور جو ہے وہ زلیلے سامپ ہوتے ہیں لیکن اس کے بارے کچھ ایسے سامپ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں سے برامل ہوتے ہیں گھروں میں ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں رہتے ہیں ان سامپوں کے بارے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ اگر تم ان کو دیکھتے ہو تو ان کو پہلے تم تنبیہ کیا کرو ان کو خبردار کرو ہو سکتا ہے تم ان کے رہے ہیں وہ جنات جو ہوں وہ سامپوں کو شگلدار کر آپ کے گھروں کے اندر رہتے ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی غزوہ خندق کے اندر موجود تھے اور غزوہ خندق کے دوران وہ دوپہر کو اپنے گھر آتے ہیں اور گھر میں آ کر دیکھا کہ ان کی بیوی باہر دروازے کے پاس کھڑی جب وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی تو انہیں پوچھا جو انہیں کہا وہ صحابی اندر جاتے ہیں اور نیزہ جو ہے اس کے اندر گھاں دیتے ہیں یعنی سامپ کے اندر نیزہ جو آتا گاڑ دیا سامپ کو گویا کے نیزے کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں اور وہ سامپ ان پر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں جہاں وہ حلاق ہو جاتے ہیں دونوں جہاں وہ فوت ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ اس قدر خطرناک تھا کہ وہ اس کی حلاقت کا سبب بن گیا اور وہ گھروں کے اندر رہنے والے جنات تھے پہلے انسانوں کو تبیہ کرنے چاہیے وہ تنبیہ کرنے کے بعد اگر وہ تنبیہ کرنے کے بعد بھی غیب نہیں ہوتے نہیں جاتے تب جو ہے آپ ان کو مار سکتے ہو پہلے ان کو تنبیہ کرنا ضرور ہے اب رہی بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو ان کو تنبیہ جو ہے وہ اس طرح سے کریں اگر کوئی سامپ دیکھتے ہو پہلے اس سے کہو کہ تمہیں سرمان بن دعوت ان کے اہد کا واسطہ یا زردہ نو کے اہد کا واسطہ تم یہاں سے غیب ہو جہاں میں تقلیب نہ دو تو اس طرح کر کے تمہیں تنبیہ کرنے چاہیے میرے بھائیوں اس چیز کو دیکھیں تو کسی حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے وہ حدیث ضعیب ہے اس حدیث کے اندر ذوق موجود ہے اس بنا پر وہ حدیث جو ہے قابل حجت نہیں ہے اس کے اندر محمد بن عبد الرحمان بن عبی لیلہ جو ہے یہ حدیث میں جو رابی ہے یہ محدثین کے جو شرائط ہیں ان کے مطابق یہ محمد بن عبد الرحمان بن عبی لیلہ جو ہے ان کی شرائط کے مطابق نہیں ہوتا اس منا پر یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے یعنی کہ اب کا حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ سام کو حضرت سلمان کا سلمان بن دعوت کے عہد قزم کا واسطہ دیں یا حضرت نو کے عہد کا واسطہ دیں اس طرح سے واسطے کوئی نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہہ کر کہ آپ جو ہے اگر جنات ہیں یا خدائی مفلوق ہیں تو آپ یہاں سے غیب ہو جیں یہاں سے چلے جائیں تکلیف نہ دیں اس طرح بات کر کے تو آپ ان کو قتل کر سکتے اگر وہ نہیں جاتے تو لیکن بعض محدثین نے بعض علماء اکرام نے اس کی اقسام بنائی ہیں ان کی اقسام کیا بنائی ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہر قسم کا جانور بلا انتیاز ہر قسم کا سام بلا انتیاز وہ خطرنات ہو ذریلہ زیادہ ہو کم ہو جو بھی ہے نظر آئے بس ان کو مار دو ختم کر دو کیونکہ وہ قابل دہشت ہے وہ لوگوں کے لئے خوف کی علامت ہے تو لہٰذا اس کو قتل کر دینا ہی سب سے اچھا ہے اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ گروں میں رہنے والے جو رہشی صاحب ہوتے ہیں ان کو قتل نہ کیا جیسے ہمارے گروں کے اندر برامت ہو جاتے ہیں کبھی ادھر کبھی سین میں کبھی کمرے میں اس طرح کر کے ان کو قتل نہ کیا اور بعض کہتے ہیں پہلے صاحبوں کو خبردار کیا جائے پہلے ان کو متنبع کیا جائے اس کے بعد جو ہے آپ اسے قتل کریں اس سے پہلے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں یہ کہ متنبع کرنے والی خبردار کرنے والی بات ہے یہ صرف اور صرف مدینہ منفرہ کے گروں کے ساتھ ہے کہ مدینہ منفرہ کے گروں میں اگر کوئی سامن ملتے ہیں ان گروں کو ان صاحبوں کو خبردار کرنا چاہیے ان صاحبوں کو متنبع پر کرنا چاہیے اس کے بعد ان کو قتل کر دینا چاہیے باقی دنیا کی زمین کسی موقع کے لیے کسی گھر کے لیے یہ حدیث نہیں ہے اول تو یہی ہے کہ یہ حدیث ضعیب ہے اس میں جب آتی ہیں وہ ایک ضعیب ہے محدثین کی شرائط پر نہیں اترتے لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی سام مل جاتا ہے زلیلہ یا کوئی بھی ہو اس کو مار دینا چاہیے گھروں کے اندر اگر ملتا ہے اسے متنبع کریں لیکن اہد سلیمانی یا اہد نوم کا واسطہ دینے کی کسی حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی اس کے علاوہ ہی آپ بات کر کے تو اس کو جو ہر مقتل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ناید فرمائے وَاَخُدَوْا عَمَنَا عَمَدُ الْرَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ